اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی احل بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی عدایم لقیام یوم الدین رب اسرح لی صدری ویسر لی امری واحل الوقتت من لسانی یفقه قولی اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا اخذنا میساق بنی سرائیل لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسان و ذلقرب والیتام والمساکین و قولوا للناس حسن و قیموا الصلاة و آتو زکاة سماتا و لیتم الا قلیل منکم و انتم معرضون صدق اللہ علیہ واضعیم ہماری گفتگو سورہ بخرا کی آیت نمبر 83 میں چل رہی تھی اور یہ آیت جس میں بنی سرائیل سے اہد و پیمان اور میساق لیا گیا اہد لیا گیا کہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں چند چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا 83 آیت میں 84 ان دو آیتوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا گیا تھا خوب ہم نے اس آیت میں دو عمر پر گفتگو کی اللہ تعبودو لا تعبودونا الا اللہ وہ بالوالدین احسانہ جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ سب سے پہلے خدا اندار نے جو اہد و پیمان لیا وہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے اور جو اہم ترین حق اللہ اور اہم ترین جو خدا و اندار کا حق ہے کسی بندے پر کہ انسان صرف خدا کی اطاعت کرے خدا کی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے اس کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے اس پر ہم نے مختصر سے گفتگو کی اس کے بعد تیسری چیز جس کا اہد و پیمان لیا وہ ہے ذل قربہ یعنی قریبی رشتہ دار کہ جس کو سلح رحمی کہا جا سکتا ہے کہ جن سے سلح رحمی ضروری ہے کہ اس سلح رحمی کی بغیر اگر ہم ایک اور فی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو نظام جو معاشرتی نظام ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا اگر انسان ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پر یہاں پر جو فرحاد ذل قربہ کا کو بیان کیا یہ قائم نہیں ہو سکتا تھا اس کا قیوام اس سوسائٹی کا قیوام اور اس سوسائٹی کا نظام نظام اسی وقت چل سکتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے اور اگر انسان ذل قربہ کے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر اس صورت میں انسان غریب اور اجنبی کے اوپر بھی احسان نہیں کرتا ہے نوان عام طور پر اسی طریقے سے ہوتا ہے اسی طرح احسان کرنے کا حکم بیان کر رہا ہے قرآن کے جو بنی اسرائیل سے اہد بیمان کی شکل میں ان سے لیا یتیموں کے ساتھ یتامہ یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو جس کا باپ نہ ہو اس یتیم بچے کو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے کہ یتیم کے ڈکشنری میں جمانہ ہے وہ منفرد کے ہیں اکیلے کے ہیں اور ظاہرا یتیم جو ہے وہ جو اپنے باپ کی محبت اسے محروم ہو چکا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے اس کے ساتھ احسان کرے کہ جو باپ کی جانے کے بعد جس اس کو احساس کرتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے جو محبت اطوفت باپ کی جانے سے جو فاخد ہو چکی ہوتی ہے لہذا قرآن جو ہے وہ یتیم کے اعتبار سے ان کے ساتھ نیکی کا حکم دے رہا ہے جیسا کہ سور زہا کی آیت نمبر نو میں عمل یتیم فلا تاخ حر کہ یتیم کو مت جھڑکو اور یہاں پر یتیم جو ہے وہ کیونکہ آگے مسکین آ رہا ہے تو یتیم میں یہاں پر شرط نہیں ہے کہ وہ یتیم مسکین ہونا چاہیے فقیر ہونا چاہیے غریب ہونا چاہیے نہیں کوئی بھی یتیم اس کے بعد چوتھی چیز یا پانچوی چیز جو بنی اسرائیل سے اہد و پیمان لیا گیا وہ مسکین ہے مسکین کہ جو لیکن دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک فقیر ایک مسکین کہا جاتا ہے کہ مسکین فقیر سے زیادہ محتاج ہوتا ہے فقیر سے زیادہ محتاج ہوتا ہے مسکین اور اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مسکین فقیر وہ ہے کہ جو ایک سال کا خرچہ نہ رکھتا ہو اور مسکین وہ کہ جو ایک سال سے بھی کم حتی ایک دن کبھی خرچہ نہ رکھتا ہو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے لیکن مشہور معروف یہ ہی ہے کہ مسکین بہرال فقیر سے زیادہ تندس زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے فقیر سوری مسکین لہذا مسکین جو وہ اس کی حالت بتر ہوتی ہے فقیر سے اس طریقے سے بیان کیا گیا اور تو مسکین جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَقُولُ لِلنَّا سے خُسْنَا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اور یہاں پر اگر آپ قرآن کا زیدہم دیکھیں تو ابھی تک یوں کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم 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 یہ کہا کہ احسان کرو والدین کے ساتھ ذلقربہ کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ خب یہاں پر ایک گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں میں بیان کروں کہ اچھے یہ بات واضح ہے کہ یہ آیت مخصوص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ لیکن قرآن کی آیات سے بھی روایات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سارے کے سارے احکام وہ ہیں کہ جو یہ سارے کے سارے وہ احکام ہیں جو تمام یعنی اس امت رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کے لئے بھی موجود ہیں اور مخصوص نہیں بنی اسرائیل کے ساتھ اگر تھی ظاہر ہے قرآن ظاہر ہے یہ آیت بنی اسرائیل سے مخصوص ہے لیکن دوسری دلیلوں سے دوسری آیات سے روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ حکم مخصوص نہیں ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ مانی الاخوار کی ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ امام فرما سے ہیں اس روایت کی مطابق یہاں پر گویا ایک امام علیہ السلام ایک رول ایک قانون ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ اس طریقے سے جس طرح تم چاہتے کہ تمہارے ساتھ لوگ پیش آئے یہ بڑا اہم نکتہ ہے اخلاقی لحاظ سے خاص طور پر جب انسان دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے قریبوں کے ساتھ ہوتا ہے قریب افراد رشتداروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ممکن ہے وہ باتوں میں ان چیزوں کا خیال نہ رکھے جس سے سامنے والے کو عذیت اور دل آزاری ہو رہی ہو لیکن جب دوسرے اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئے تو انسان کو یہ بری لگتی ہے خب یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح تم توقع کرتے کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئے تم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ پیش آؤ جو تم پسند کرتے ہو تمہارے لئے لوگ اچھے سلوک سے پیش جس انداز سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تم بھی اسی طریقے سے دوسری لوگوں کے ساتھ پیش آؤ اور خداوند مطال جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہ خداوند مطال پسند نہیں کرتا ہے کہ مومن کو لان کیا جائے سبو شتم کیا جائے انہیں تنز و تانہ کیا جائے فوش دی جائے اس سے سوال کیا جائے پس خداوند مطال جو ہے وہ اچھی باتوں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا ایک اور روایت میں وَقُولُ لِلنَّا سِ خُشْنَ کی تفسیر میں امام علیہ السلام سے نقل ہوا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَقُولُ لِلنَّا سِ خُشْنَ اَيْقُولُ لِلنَّا سِ اَحْسَنَ مَا تُحِبُونَ اَنْ يُقَالَ لَوْ فِيكُمْ کہ جو تمہارے بارے میں بات کہی جائے اچھا ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان در مقام تخاتب اور گفتگو کے درمیان نہیں انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی اقیفت کی جائے انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر تحمد رکھائی جائے انسان پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بری بات کہی جائے چاہے وہ چیز اس میں موجود ہو یا موجود نہ ہو وَقُولُ لِلنَّا سِ خُشْنَ یعنی جو تم پسند کرتے ہو تمہارے لئے یعنی تم کیا پسند کرتے ہو تمہیں تنزو تانہ نہ کرے تمہاری کوئی غیبت نہ کرے تم پر کوئی تحمد نہ لگائے پس تم بھی جو وہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤ اور یہ آیت توجہ کریں یہ آیت اطلاق رکھتی ہے یعنی مومن اور غیر مومن حتی کفار کو بھی شامل ہے حتی کفار کو بھی شامل ہے کہ کافر سے بھی انسان اچھے طریقے سے پیش آئے اور یہ تضاد نہیں رکھتا ہے اس بات سے کہ قرآن سورة توبہ میں آیت نمبر 29 میں یہ کہتا ہے کہ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے قیامت پر ایمان نہیں لے کر آئے ان کے ساتھ جنگ کرو یہ اس کے ساتھ کانٹرڈکٹ تو تضاد نہیں ہے جیسا کہ ابن عباد سے نقل کیا گیا کہ ابن عباد کہتا ہے کہ وقول اللہ نا سے یہ آیت منسوخ ہو گئی سورة توبہ کی آیت نمبر 29 نائن کی ذریعے سے تو صحیح تقیل خوئی جو فرسن اللہ خوئی کے ہیں وہ اپنی تفصیل میں کہتے ہیں کہ دونوں کا مورد الگ الگ ہے دونوں کا محل الگ الگ ہے وقول اللہ نا سے یہ آیت معاشرت سے تعلق رکھتی ہے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے برطاو کیا جائے کس طریقے سے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے کس طرح ان کے ساتھ زندگی گزا لی جائے اس سے ریلیٹر ہے اس سے تعلق کرتی ہے اور سورة توبہ کی آیت نمبر 29 29 جس میں یہ کہا رہا کہ کفار کے ساتھ جنگ کرو تو یہ در مقام قتال در مقام جنگ ہے تو دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے دونوں کے درمیان کوئی کانٹریڈکشن اور تضاد نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مورد الگ الگ ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی 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 حکم ہیں جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے ظاہر ہے جب انسان دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے خب آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ زندگی گزاریں گزاریں گے اگر اگر بد اخلاقی سے انسان پیش آئے بد رفتاری کے ساتھ انسان پیش آئے تو یہ ایک نظام جو ایک معاشرتی نظام ہے سوشل نظام ہے یہ جو وہ نہیں بن سکتا ہے جب تک جو وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑھتاؤ نہ کریں لیکن یہ تضاد نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو کافر ہیں ان سے انسان کے بارے میں بغض و عداوت ہو یہ قلبی کیفیت ہے یہ ایک الگ حکم ہے ان سے بھرات کا حکم یہ ایک الگ حکم ہے لیکن جب ان سے گفتو کی جائیں قولو لنہ سے خوشنا جب لوگوں کے ساتھ گفتو کی جائیں تو ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے انداز سے گفتو کی جائیں یا سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو پچیس اس میں بھی قرآن کیا بیان کرتے ہیں اُدْعُعُ لَا سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَتِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُمْ بِالْتِهِ اَحْسَن کہ جب تم دعوت دو اللہ کے راستے کی طرف تو حکمت سے موائزہِ حسنہ کے ذریعے سے وعادِ حسنہ اچھی نصیت کے ذریعے سے اور ان سے اگر مجادلہ کرتے ہو منازلہ کرتے ہو گفتو کرتے ہو تو باللتی احسن ایک اچھے طریقے سے پیش آؤ پھر سید تقیق القوی کہتے ہیں کہ اگر سے ہمارے فاظ بھی ایک روایت ہے کافی شریف میں اور تفسیر اعیاشی میں کہ یہ آیت جو منسوخ ہو گئی ہے سورة توبہ کی آیت نمبر پانچ کے ذریعے سے کہ قاتل المشرقین مشرقین سے قتل کرو تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر نسخ سے مراد دیکھیں نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کے خدر دن ایک بات عرض کروں نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حکم جو آیا ہے قرآن نے بسن بیان کیا تو دوسری قرآن کی آیت یا روایت آ کر اس پہلے والی آیت کے حکم کو ختم کر دے کہ اب یہ اپلیکیبل نہیں ہے یہ آیت جو کہ وہ ختم ہو گئے اس کا حکم ختم ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت آئیے تو اس کو ہم حمل کریں گے اس بات کے اوپر کہ جو ہے وہ یہاں پر نسخ وہ والا نسخ نہیں ہے نسخ نہیں ہے جو نسخ کی تعریف آپ کی خطبت پر ابھی ہم نے بیان کی جو اسطلح نسخ کہلاتا ہے بس جیسا کہ ہم نے آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ قرآن جس طرح بیان کرتا ہے کہ کفار کے ساتھ اظہار محبت یعنی محبت نہ کرو مودد نہ کرو یہ جو ہے وہ تضاد نہیں ہے اس بات سے کہ قول اللہ ناسے خوشنا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے بڑھتا ہو کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ عدم مودد اور عدم محبت یہ ایک قلبی کیسیت کا نام ہے کہ انسان برائی سے جو وہ نفرت رکھتا ہو انسان کفر اور اسیان سے خدا کی نافرمانی سے انسان بغض و عداوت رکھتا ہو اور ایسے افراد سے بغض و عداوت رکھتا ہو یہ منافع نہیں ہے کہ یعنی تضاد نہیں رکھتا ہے کہ قول اللہ ناسے حسنہ کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑھتا ہو کرو اچھے طریقے سے پیش آؤ خب اس کے بعد جو ہے وہ جو میساق اور اہد بنی اسرائیل سے لیا دیکھیں سب سے پہلا میساق سب سے پہلا اہد و پیمان لا تعبودون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو ایک و بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ احسان کرو دو تیسرا ذل قربہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے احسان کرو یتیموں کے ساتھ احسان کرو چار اور پانچوہ مساقین کے ساتھ احسان کرو اور چھٹا جو قول اللہ ناسے حسنہ کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑھتا ہو کرو یہ ساتھ چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی اس کے بعد آٹھوی چیز کہ خدا نے اتال نے قوم بنی اسرائیل سے دو اور پیمان لیے وَعَقِيمُ السَّلَا وَعَاتُ الزَّكَا کہ نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ وَعَقِيمُ السَّلَا اور آٹھ وَعَاتُ الزَّكَا یہ آٹھ پیمان اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں دو اور اہد و پیمان لیے گئے تو کل یہ تقریباً دس اہد و پیمان ہو جاتے ہیں جو قوم بنی اسرائیل سے لیے یہاں پر زمنی طور پر ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو کا بلے توجہ گفتگو ہے کہ بعض اہباب نے بھی تقاضہ کیا تھا اور سوال کیا تھا کہ نماز اور بعض عبادتیں یہ امت سادقہ کے لیے بھی جس طرح امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نماز کا حکم ہے اسی طرح امت سادقہ کے لیے بھی چند چیزوں کے احکامات اور ان کے لیے بھی یہ نماز کا حکم زکاة کا حکم روزے کا حکم کہ خود یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں نماز کا کنسیپٹ تھا یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت میں زکاة کا کنسیپٹ تھا یا آیت آیت سوم کہ کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علیلہ وآلہ من قبل کہ تمہارے اوپر روزوں کو واجب قرار دیا گیا جس طرح امت سادقہ کے اوپر روزے کو واجب قرار دیا گیا تو یہ چند چیزیں جو ہے وہ چند احکامات جو ہے وہ استفادہ ہوتا ہے قرآن اور روایات سے کہ امت سادقہ میں بھی یہ احکامات موجود تھے قرآن کی آیات بعض قرآن کی آیات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور روایات سے بھی یہ استفادہ ہوتا ہے کہ شاید تمام انبیاء کے زمانے میں حکم نماز کم از کم حکم نماز موجود تھا اگر کہ یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایتوں سے اور آیت سے کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جو نماز کا طریقہ اور انداز امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بے این ہی یہی انداز تھا یہ بات بہت زیادہ حدیث اور قرآن سے واضح نہیں ہوتی ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں بعض روایتوں کو بیان کروں کہ مثلا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حووہ جب زمین پر آئے تو خودمان مطال نے حضرت آدم کی ور نماز کو باجب قرار دیا یا حضرت نو کی کشتی میں جو ہے وہ سراخ بنائے گئے تاکہ سورج کی روشنی اس کشتی سے داخل ہو اس کشتی میں ان سراخ سے داخل ہو جس کے ذریعے سے نماز کا وقت پہچانا گیاتا تھا شکر یا قرآن خود حضرت ابراہیم کے قصے کو اس طرح بیان کرتا ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر شکر آیت نمبر تاہوی الہیم ورزخم من من السمرات لعلکم یشکرون کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ خدا وردہ میں نے اپنی ذریعیت کو اپنے اولادوں کو میں نے اس بے آب و گیا بیابان میں تنہا چھوڑ دیا تیرے اندبیتک المحرم تیرے گھر کے تیرے گھر کے نزدیک میں کیوں لیقیم السلاتہ تاکہ نماز کو قائم کرے پس اس آیت سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی ذریعیت کے لیے یہ آہ نماز کا حکم موجود تھا یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ جب حضرت موسیٰ کوہی تور پر گئے اور پیغام رسالت کو دریافت کیا تو خدا ون مطال نے سور تہا آیت نمبر چودہ میں اس طریقے سے ارشاد سرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا انا کہ میرے میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور الہ اور خدا نہیں ہے فعبدونی میری عبادت کرو وعقم الصلاة اللہ ذکری اور یہ بھی یہاں سے بھی حضرت موسیٰ کے لئے کم از کم جیو وہ نماز کا حکم کا استفادہ ہوتا ہے یہ حضرت عیسیٰ سور مریم میں تین آیت 29 31 31 31 آیت میں نماز کا حکم کے جہاں پر حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو اس وقت ان عیسیٰ نے جو حضرت مریم کے اوپر الزام لگا رہے تھے ہم کیسے اس بچے سے گفتو کریں کہ جو گہوارے میں ایک بچہ ہے بھی تو حضرت عیسیٰ نے تکلم کیا گفتو کی قال انی عبداللہ کہ اس حضرت عیسیٰ نے کہ میں خدا کا بندہ ہوں آتانی وَجْعَلُنِ نَبِيًّا کہ خدا نے مجھے کتاب کو عطا کیا اور مجھے نبی قرار دیا وَجْعَلُنِ مبارکہ اور مجھے صاحب برکت قرار دیا برکت ورحمت قرار دیا اَيْنَمَ كُنتُو جہاں پر بھی میں ہوں میں صاحب برکت ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ کے پاس جو وہ شاید ممکن ہے اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ جو خدا ورحمت نے عیسیٰ کو موجیز عطا کیا تھا مردے کو زندہ کرنا یا بیمار کو شفا عطا کرنا جو قرآن نے جس کی تفصیل ویان کی یہ سورہ مریم کی آیت نمبر اکتیس میں یہ ہماری شاید مثال ہے اور خدا نے مجھے وسیعت کی نماز کی وزکاة کی وسیعت کی ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ بظاہر حضرت عیسیٰ کی زمانے میں بھی جو قوم تھی وہ قوم بنی اسرائی کا ادامہ تھا تو یہ قوم بنی اسرائی جو ہے وہ یہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے کے جو افرات یہ خوب قوم بنی اسرائی کے ہی تھے تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کی اس وسیعت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے لئے بھی اس نماز کا حکم تھا اس کے علاوہ حضرت شیس حضرت عدریس حضرت یونوس حضرت صالح حضرت اسماعیل حضرت عساق حضرت یاقوب حضرت رود شوہید دعوت زکریہ عیوب علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات اسی طرح کی سے ملتی ہے کہ نماز کو یا نماز کو قائم کیا یا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا یا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نماز کی وزقیت کی وغیرہ وغیرہ یہ جو کوئی روایت اسے استفادہ ہوتا ہے مثلا یہودیوں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ تین وقت کی نماز کی نماز صبح نماز اس اور نماز مغرب کی جو یہ اپنی عبادت خانوں انجام دیتے اور دوسری کتاب اسے بھی یہ استفادہ ہوتی ہے کہ نماز کا حکم امت سابقہ میں موجود تھا اگر امت سابقہ میں جو نماز کا حکم تھا وہ کس انداز سے تھا یہ واضح نہیں ہے یہ روشن نہیں ہے یہ واضح اور روشن نہیں ہے کہ نماز کا حکم کس انداز سے تھا آیا ہماری طرح رکعت تھی قیام اور رکوع اور سجد تھے یہ بہت زیادہ روایتوں سے استفادہ نہیں ہوتا ہے مثلا حضرت عدریس توجہ کریں حضرت عدریس کے بارے میں جو روایت آئی ہے امام صادق علیہ سلام سے کہ امام صادق علیہ اسلام اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ جب کوفہ جاؤ تو مزید سہلا بھی جاؤ اور وہ نماز کو ادا کرو اور اپنی حاجت کو طلب کرو کیونکہ مزید سہلا حضرت عدریس کا گھر تھا جہا وہ خیاتی کرتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے اسی سے حضرت شعیب کے بارے میں بھی خود قرآن بیان کرتا ہے سور حود میں کہ قوم حضرت شعیب نے حضرت شعیب سے مخاطب ہو کر کہا آپ کی نماز ہے جو آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے اس کو آپ تر کر دیں ہمارے ابا اجزاد جس کی عبادت کیا کرتے تھے اسے تر کر دیں تو یہ کہ آپ کی نماز حکم دیتی ہے یعنی حضرت شعیب بھی نماز ادا کرتے تھے کہ یہ انہوں نے تنز کیا تانہ کیا تانہ دیا حضرت شعیب کی قوم نے یہ حضرت علیاز کے بارے میں روایت اس طریقے سے ہے کہ ایک دن حضرت علیاز توجہ کریں حضرت علیاز جو کہ وہ گریہ اوزاری میں گریہ اوزاری فرما رہے تھے تو خدا عنہ مطال نے موت کے فرشتے کو آیا دنیا کے لئے گریہ کر رہے ہو یا موت کے لئے گریہ کر رہ ہو تو حضرت علیاز نے کہا کہ نہ میں موت کے لئے نہ میں دنیا کے لئے بلکہ میرا گریہ اس لئے ہے کہ میں اگر مر جاؤں گا عجیب ہے واقعان توجہ کر یہ ہوتا اللہ کا نبی میرا موتال نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت علیاز کی روح کو قبض نہ کرو اور یہی وجہ کہ حضرت علیاز آج بھی زندہ ہے روایت سے جو استفادہ ہوتا ہے اسی طرح سے زرتشتیوں کی نماز بھی بیان کی جاتی ہے اور کچھ نماز آج بھی ان کی رائد ہے اگر معلوم نہیں ہیں یہ آیا وہی ہے یا وہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے لیکن بہرحال یہ نماز کا حکم امت سابقہ میں فل جملہ فل جملہ کا مطلب کیا ہے یعنی ایک حد تک موجود تھا زیادہ یہ نماز کا حکم ایک اہم تعلیم حکم ہے کہ جو خدا ونی مطال نے امت سابقہ کو یہ حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا خوب اگرچہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معلوم نہیں ہے یہ بات واضح نہیں ہے روایت وں سے کہ ان کی نماز کا جو ہے وہ کیا طور طریقے تھے اگرچہ جیسے حضرت مریم کو سور مریم میں خدا نے مطال نے کہا کہ ورکائی وزجدی رکو کرو اور سجدہ کرو اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آیا یہ رکو اور سجدہ نماز کے لئے تھا نماز میں تھا یا ایک مطلقا رکو اور سجدے کا حکم دیا گیا تھا یہ بھی ظاہر بہت زیادہ واضح نہیں ہیں تو یہ آیت ان آیتوں سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نماز کا حکم اور زکاة حکم اور آیت سوم سے کہ یہ امت سابقہ میں بھی احکام فیل جملہ موجود تھے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے احکام اسی اندار سے اسی طور طریقے سے انہی اجزاء شرائط کے ساتھ جو امت رسول صلی اللہ علیہ علیہ اسلام کے لئے امت سابقہ کے لئے تھے یہ قرآن و حدیث سے واضح نہیں ہے فیل جملہ یہ بات اس سے وعدہ ہوتی ہے کہ بہرحال ان لوگوں کے لئے بھی نماز کا حکم موجود تھا خب اس کے بعد جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے آیت نمبر 83 انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وعات الزکاة تک ہماری گفتگو مکمل ہو گئی سم مطولی اِلَّا قِجْلَ مِنْكُمْ مَنْتُمْ مُعْجَزُون کو انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین وصلا رب العالمحمد وعليه الطیبین الطاہرین